اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج کے لیکچر نہائیت اہم اور مختصر ہوگا یہ ہے نجات مقتی یا سالویشن کے بارے میں کہ قرآن کیا تصورت ہے اور باقی دنیا مذہب میں جو ہے تو کیا تصورات پائی جاتے ہیں یہاں سے فرق پرتا چلتا ہے مذہب کی دنیا میں تمام عبادات بنا سکر ریاستیں مشکتیں قربانیاں صرف اور صرف نجات حاصل کرنے کے لئے ہیں یعنی نجات ہندو دھرم میں مقتی عیسائیت میں اس کا ترجمہ ہو کر سالویشن آیا یہودیت میں بھی نجات اور ہمارے ہاں بھی یہی تصور ہے قرآن ان تمام تصورات کی تردید کر کے بالکل ایک سانٹیفک تصور دیتا ہے یعنی انسان کسی مسئیبت میں پہنسا ہو تو اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کو نجات کہتے ہیں ہندو دھرم میں یہ مقتی یہ ہے کہ انسان ایک جنم لیتا ہے اس میں بہت سے پاپ کرتا ہے تو گناہوں کی علاش لگ جاتی ہے تو دوبارہ جنم لیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی کچھ علاش یہ ساف ہو جائے پھر جنم لیتا ہے پھر جنم در جنم کا سلسلہ جسی یہ جون کا چکر کہتے ہیں ایک چکر پھر بتیس کرو دفعہ جنم لینا بس ایک چکر ہے جس پہ وہ آتا ہے سائیکلک اور جاتا ہے اس طرح سے ان علاشوں سے بتدریش کم ہی ہوتی رہتی ہے نجات کا یہ تصور جو ہے پیتھا گورس نے فیسا گورس نے یہ پانچ سو پانچ سو بیاسی بیسی میں تھے یہ ساب انہوں نے دیا گریک فلاسورت دیگی یہ میتھمیٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تھیالو جنمی تھے دائرے کا یہ تصور سائیکلک اورڈر یہ یونانیوں کے ہاں تھا فیسا گورس جو ان کے ابتدائی مفقیت تھے انہوں نے آسمانی کورو پر ہور کیا تو گولنہ ذرائط اسی نظریہ قائم کیا کہ زندگی جو ہے دائرے کے اندر جو ہے مو کرتی ہے یعنی جہاں سے چلے تھے اسی نکتے اوپر آ جانا یعنی ایز ایٹیس ٹھیک ہے جی اس طرح ہندو کا چکر یا تناسو کا تصور یہ بھی یونان سے آیا جون کا چکر یہ فیسا گورس کا تصور تھا کہ زندگی ایک دائرے میں چلتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ اس دائرے میں جتنی بھی علاشیں لگتی ہیں وہ پاک ہو کر پھر بیس آئی ہو جائے جیسے پہلے تھا عیسائیوں اور اپنے ہاں مذہبی دنیا کا تصور کیا ہے یہ ذرا خور کرے عیسائیوں نے کہا کہ ہر بچہ اپنا ابلین ماں باپ آدم ہوا کی معصیت کی علاشیں اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے گناہ تو آدم وہ ہوا نے کیا اور جنرل سے نکالے گئے لیکن ہر بچہ اس گناہ کی کسافت لے کر پیدا ہوتا ہے اب اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ عیسی علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لائے جائے یعنی جس نے اپنی جان دے کر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا بھی ہے کفارہ ادا کی کر دیا ہے جو یہ ایمان لے آئے تو اس کی سالویشن ہو گئی یعنی جیسا علاش سے پہلے تھا ویسا ہو گیا موجودہ یہ جو کنٹرائیڈ اسلام ہے ہمارا دو نمبر اس میں بھی پاک صاف انسان کے ساتھ علاشیں لگی جہانم میں بھیجا تو یہ علاشیں اس طرح جس طرح میلے کپڑے کو بھٹی سے گزار کر صاف کیا جاتا ہے یا سینیٹوریم میں تپردک کی بیماری سے نجات مل گئی یعنی بیماری سے پہلے جیسا تھا ویسے ہو گیا اب وہی گریک فلوسفی سائیکل ایک آرڈر یعنی ایک نکتے سے چلا ہاں سارے مسائب بھگتنے کے بعد اس نائرے کو پورا کیا پھر اس نکتہ آغاز پر آ کر جیسا تھا ویسا ہو گئے ان کے ہاں یہ ویدانت جو ہے یعنی تصوف انسانی آتما جو ہے روح پرماتما روح اعلیٰ کا جوزہ یہ سمجھیں ان کا فلسفہ تصوف جو ہے ویدانت جو ہے اندوو کا یعنی انسانی آتما روح پرماتما روح اعلیٰ کا جوزہ عیشور خدا کی روح کا ایک حیثہ ہے یہ آتما ہر انسان کے پیکر میں آئی ہوئی ہے یہ ایک حیثہ ہے جو وہاں سے آیا ہوئے اب معلوم نہیں وہاں بھی کچھ باقی بچا ہے کہ نہیں وہ تھوڑا تھوڑا بھی انسان میں بھرنا شروع ہو جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا ٹھیک ہے اب یہ حیثہ مادی پیکر جو انسان کا حیث میں آ کر یہ دلدل ہے فز گیا آپ کا صافر دور کرنے کی ترک دنیا ترک لزائز ترک ترک کر کے سارا کچھ چھوڑتے جائے تو روح انسانی پھر خدا کی روح میں مل جائے گی یعنی آتما پھر سے پرماتما کی اندر مل جائے گی تو نجات ہوگی ہمارے ہاں تصوف یہی ہے انسان انسان یعنی روح خداوندی کا انسان بھی ایک ایسا ہے یہ تمام ایدان سے آئی چیزیں ہیں قرآن میں تمام تصور کو باطل کر رہ دیتا ہے قرآن کہتا ہے یہ تمام تصورات باطلیں قرآن بلکل انٹائلی ڈیفرنٹ تصور دیتا ہے یہ سارے مراقبے ریاضت مشکت جس قدر تکلیف دے ہیں یہ تمام اس لیے اٹھائی جاتی ہیں کہ جو روح خداوندی سپیکر میں آ کر پھنس گئی اس سے نجات مل جائے پھر یہ واصل بالحق بھی کہتے ہیں ہو جائے اس لیے وفات کو وسال یعنی ان کی روح خداوندی میں جا کر مل گئی جب تک یہ نہ ملے اس وقت تک کسی چین نصیب نہیں ہوتا قرآن کا تعارف سراتِ مستقیم اور ایولوشن کا ہے طبقنان طبق جی قرآن نے ازداری حرکت کی تصور کی جڑھ کٹ کر رکھ دی اسے سراتِ مستقیم کہہ کر ان تمام خودصاخت نظریات پر خط تنسیخ کینج دیا جس میں ہر قدم آگے جاتا ہے اس سفر کی انتہاب وہی نکتہ آخاز نہیں ہوتا یہ تو متعینہ منزل کی طرف کا سفر ہے اس لفظ سرات نے ان تمام تصورات کی نہ صرف تدرید کر دی بلکہ زدگی کا ایک پوزیٹیو کنسٹرکٹیو تصور بھی دیا کہ مقصد پرپوس فل بنا دی کہ زدگی کولو کے بیل کی طرح ایک دائرے میں چکر لگانے کا نام نہیں بلکہ ارتکائی منازل تیہ کر دے کا اور آگے بڑھنے کا نام ہے سرات کے بعد طبقن انطبق سراسی بٹا ہونی سے طبق انطبق یعنی سرات سیدھا بھی اور بلنوی کے لئے جانے والا بھی درجہ بدرجہ زل معارض یعنی اسی لئے جو بزار سیدھی ہے پہلے قدم سے درجہ بدرجہ بلندی کی طرف آخر پر پہنچ کر آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں سے شروع ہوئے تھے آپ پستی کی منزل کو دون چھوڑ کر آئے اب آپ بلندیوں پر ہیں دراصل زندگی کی کسی منزل پر رک جانے کا نام جہیم ہے یہ جو ان کے تصورات ہیں نجات کے یہ تو سارے جہیم کے تصورات ہیں ٹھیک ہے جی قرآن کی نظر میں اگر زندگی درجہ بر جردہ آگے نہیں بڑھتی کسی مقام پر رک جائے تو یہ جہیم ہے جہیمی کے معنی کسی ایک مقام پر کھڑے ہو جانا رک جانا ہے مگر زندگی کا وہ سارے ادارہ ختم کر کے آپ پھر اس نکتے پر آ کر کھڑے ہو جانے تو قرآن کی روز سی ہے تو جہیم ہے یہ علائے کا حبیتت عمالوں نو بٹا سترہ یہ ہیں وہ لوگ کام تو بڑی مشرکت والے تکلیف والے مگر نتیجہ کوئی برامت نہیں کیونکہ وہ دائرے میں سفر کرتے رہے اور آخر میں اسی نکتے پر پہنچ گئے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے اب بڑی حیرت ہوتی ہے قرآن نے جو نام عمال کے برومندی کے لیے زراد فلاحہ اور فائزون کی حیرت انگیز اسطلحات استعمال کی جہاں قرآن نے جاد کا لفظ استعمال کی اسے مراد کسی آنے والی مسئیبت سے بچائے رکھنا محفوظ رکھنا مسئیبت سے پھنس جانے کے بعد اسے نکلنا نہیں بلکہ شروع اسے اسے محفوظ رکھنا قرآن فائزون کی اسطلح استعمال کی فوزن یعنی حصول و تکمیل ایچیومنٹ جیسے قرط افلح المومنون تئیس بٹا ایک دیکھتے ہیں فلاحات ان کی اسطلح ہے فلاح جو انسانی عمال کے با نتیجہ ہونے کی ایسے نازک حسین اور مکمل تجبیہ تامہ تجبیہ جیسے بدو بھی سمجھتا ہے فلاحات زراعت کو کہتے ہیں زمین جس میں اگانے کی صلاحیت ہو جس میں نمود و نشمان پانی کی صلاحیت ہے انسانی زندگی ہے جہاں سے اس کی ابتداء ہوتی ہے کہا لو ان کوانین کی روح سے زمین کو تیار کرو اس میں سالے بیچ ڈالو اس کی یوں رکھ والے کرو پانی روشنی حرارت خات اور تمام ذریع قوانین جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کے مطابق اسے جو ہے نشمان و ما دو پھر آخر میں ریزرٹ کیا ہوگا کیا وہ زمین ویسے کی ویسے رہ جائے گی جیسے اسے دی گئی تھی نہیں بلکہ ایک ایک دانے کے بدلے سات سات دانے اس کے گھر میں آتے ہیں تمام کوششیں اس کی سمربار اور بھومند ہو جاتی ہیں کھیتی بونے سے پہلے کے کسان کھیتی کٹنے کے بعد کے کسان کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق آ جاتا ہے قرآن نے زندگی کو زمین سے تجبیر دی ہے دیکھ رہے ہیں بیچ کو ایمان سے یعنی اس بات کا یقین کہ ان بیچ کے دانوں کو اگر قوانین کے تحت بویا جائے تو رکھ والی کی جائے تو ایک ایک خوشے سے کئی گناہ بڑھ کر ملے گی اگر کسان کو یہ یقین ہے